نمسکار نیوز ورڈ انڈیا دیکھ رہا ہے آپ میں ہوں آپ کے ساتھ شان آباد مرزا سپریم کورڈ نے منگل بار کو بلڈوزر ایکشن کے خلاف لگائی گئے یا چکا پر سنوائی ہوئی ہے اور سپریم کورڈ یہ کہا ہے کہ ساروزینک کے سرکشہ اور سرپری ہے سڑک جل نکائے یا لیل پٹریوں پر اتکرمن کرنے والے کسی بھی دھارمک دھاچے کو ہٹایا جانا چاہیے اور کورڈ نے آگے زور دے کر یہ بھی کہا ہے کہ بھارت ایک دھرم نرپیکش دیش ہے اور بلڈوزر کاربائی اور اتکرمن ورودی اویان کے لیے اس کے نردیش سبی ناغرکوں کے لیے ہوں گے چاہے وہ کسی بھی دھرم کسی بھی جات کو کیوں نہ مانتے ہو نیائے مورتی بی آر گوائی اور نیائے مورتی کیوی بشو ناتن کی دکشتہ والی بینچ نے اپرات کے آروپیوں کے خلاف بلڈوزر کاربائی کو چنوٹی دینے والی یا چکاؤں پر سنوائی کرتے ہوئے کہا کہ چاہے وہ مندر ہو یا پھر درگہ اسے جانا ہی ہوگا اور ساویز سرکشہ سر پری ہے جبکہ آروپیوں پر بلڈوزر کاربائی کرنے والے راجک ادھیکاریوں نے سپریم کورٹ کو یہ بتایا ہے کہ ایسے ماملوں میں کیوال عبید نرمان کو ہی دھوست کیا جارہا ہے بینچ نے یہ بھی مانا ہے کہ اس طرح کی چیزوں کا سمیدھانک روپ میں گلت ہے انہوں نے سولیٹری جنرل تشار مہتا سے یہ پوچھا ہے بھلے ہی کسی ویکتی کو دوشی ٹھہرائیا گیا ہو کیا اپراد میں شامل ہونے پر اس کے گھر پر بلڈوزر ایکشن کا آدھار ہو سکتا ہے ایس جی نے نہیں میں جواب دیتی ہوئے کہا کہ یہ کہنا کسی ویشیش سمودائے کو ٹارگیٹ کیا جارہا ہے یہ بلکل گلت ہے اور بلڈوزر کی کاربائی سے دس دن پہلے نوٹیس جاری کیا جاتا اور کیا گیا ہے ایس جی نے یہ بھی کہا کہ ادھیکانش چنتاؤں پر دھیان دیا جائے گا کیول اسی لیے کسی ویکتی پر کسی اپراد کا حصہ ہونے کا آروپ لگایا گیا اسے بلڈوزر کاربائی کا آدھار نہیں بنایا جا سکتا ایس جی نے یہ کہا کہ نوٹیس جاری کیے جانا چاہیے ادھیکانش نگر پالکہ کانونوں کے اندر جس ویشیح پر وہ کام کر رہے ہیں اس کے آدھار پر نوٹیس جاری کرنے کا پرابدھان ایس جی نے آگے کہا کہ نوٹیس لاغوں کیے جارہا ہے کانونوں کی بسٹ اُلے گناوں تک ہی سیمیتی ہونی چاہیے اس پر جسٹس گوائن یہ کہا کہ یہاں تک کے ایک راج میں بھی ایک الگ کانون ہوگا جسٹس بشناطن یہ کہا کہ ایک آن لائن پورٹل بھی ہو سکتا ہے اور اسے ڈیزٹائٹ بھی کریں ادھیکاریوں کی بھی سرکشہ کریں اور جسٹس گوائن یہ کہا کہ ہم اسپسٹ کریں گے اس لیے نہیں کی جا سکتی ہے کیونکہ کوئی آروپی ہے یا پھر دوشی ہے اس کے علاوہ اس بات پر بھی بیچار کریں کہ بلڈوزر کاروائی کے آدیش پارت ہونے سے پہلے بھی ایک سنکرین راستہ ہونا چاہیے جسٹس گوائن نے آگے کہا کہ میں بومبے ہائی کورٹ کے اندر تھا تب میں نے خود فرپاتو پر انادکرت نرمان کو دھوست کرنے کا نردیش دیا تھا اور ہم عدالتوں کو انادکرت نرمان معاملے سے نپٹنے کے دور میں سترک رہنے کا نردیش دیں گے جسٹس وشناطن نے کہا کہ پچھلے کچھ ورشوں میں توڑپوڑ کی سنکھیا لگ بک ساڑھے چال لاکھ کے پار ہے اور اس پر تشار مہتا نے جواب دیا کہ یہ میری واسطتوکتی و چندہ یہاں پر صرف دو پرسینڈ ماملے ہیں اور جسٹس وشناطن یہ کہا کہ یہ کچھ یا تو دو پرسینڈ نہیں ہے ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ توڑپوڑ کا آقڑا سارے چال لاکھ کے بیچ ہے یہ پچھلے ورشوں کے بارے میں دیا گیا ایک سوسنگت آقڑا ہے اور ایس جیر یہ بھی کہا کہ جب میں دو فیصیدی کہتا ہوں تو میں کل توڑپوڑ کا دو فیصیدی کہتا ہوں تتکال نیائے کے بارے میں ہم اگواروں میں پڑھتے ہیں اور اس پر جسٹس گوائی نے مسکراتے ہوئے کہا کہ بلڈوزر جسٹس جسٹس گوائی نے یہ کہا کہ اگر کوئی نگر پالی کانون کا دھرپیو کرتی ہے تو ہم اسے روک نہیں سکتے ہم ایک دھرم نرپیک دیش ہیں اور ہمارے نردیش پورے دیش کے اندر لاغو ہوں گے ایس جیر نے یہ بھی کہا کہ مجھے یہ پسند نہیں ہے کیول یہاں پر اسی فیصیدی ہندو ہیں ہمارے اوہ دیش کے لیے پراسنگیں کہ نہیں ہیں جسٹس گوائی نے یہ بھی کہا کہ ہم سنچت کریں گے کہ ہمارا آدیش ہمارے کاریوں کی مدد نہ کر فٹ پارٹ ریلی پٹری والوں کے لیے نہیں ہوتا ہے وہ جنتہ کے چلنے کے لیے بنایا جاتا ہے فلال کے لیے اتنائیں چھوٹی بڑی ہر خبر آپ کو نیوز ورلڈ انڈیا پہ ملے گی بنے رہے نیوز ورلڈ انڈیا کے ساتھ نمسکر